بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میرے اپنے شوکرز کی ایک پرشنڈ بھی پرواہ نہیں ہے اور نہ ہی میں آپ کو حمد جو ہے حوصلہ کو برقرار رکھیں مجھے ایک اطلاع ملی اقصائی وال کے اندر تقریباً اس بھی تک دو ہزار کے قریب شوکرز اور پولے پنجاب میں کوئی ایک لاکھ کے قریب شوکرز جینا وہ پرنٹ ہو چکے ہیں وہ فائلز میں پڑے ہیں انشاءاللہ وہ فائلز میں پڑے رہیں گے آپ ساتھ سا جب سس اپلائی بدوار بن کے ساڑھے تین لاکھ ساتھ سا چند ہفتے کریم سی ا جو تو فاتر کے باہر انشاءاللہ آئیں گے اپنے پور امن احتجاج کروانے کے لیے اپنے پور امن احتجاج کروانے کے لیے تو حکومت وقت کو سوچنا پڑے گا یہ شوکرز آگے جانے ہیں جنہوں نے واپس لینے ہیں اپنے گبرانہ نہیں صبح دبارہ بیچ ہے تین اے کا بائیکارٹ جاری ہے دنگی ایکٹیوٹیز کا بائیکارٹ جاری ہے دونوں بائیکارٹ کو برپور جو ہے اس میں حصہ لیتے ہوئے اس میں کسی قسم کا کوئی گبرانی کی ضرورت نہیں ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے قائدین بیٹھے ہیں ہم آپ کے تمام ساتھ کے دبا کے لیے کھڑے ہیں سب سے پہلے ہم انشاءاللہ تعالیٰ قربانی دیں گے جیسے بھی قربانی کا دینا پڑی اس کے بعد آپ کوئی نہ کوئی پہنچے گا تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے شیطانوں کے شرد سے شریڑوں کو سر سے محفوظ برمائے اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں گے ہوش کے ناکھنے ہم محضر سادسہ اکرام محصر کے پڑھے لکھے شہری اور محصر کے پڑھے لکھے کمیونٹی کا حصہ ہیں ہمیں بے جا مت اول جائیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محضر اسازہ اکرام پنجاب ابھی ابھی میری مبسماتوں سے وزیر تعلیم کا ایک کلپ گزرا ہے جس میں وہ اسازہ کیلئے پیغام دے رہا ہے کہ جو میری آئی ڈی پر اپنے سکول کا ریزارٹ یا سکول کی تعداد جو کچھ بھی ہے وہ کمیونٹ کرے یا کچھ نوٹ لکھے اسے پائے جانا ہے تو محترم اسازہ اکرام میری گزارش ہے کہ یہ لوگ نہ ملک کے خیرخواہ ہیں نہ سیاستدان ہیں نہ سنجیدہ لوگ ہیں لیکن ان کا اور ہمارا بہت زیادہ فرق ہے ہم اسازہ ہیں اور سرور قینات کے شعبے سے منسلک ہیں تو اس لیے ہم نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دینا ہم محذب تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ مختلف ایسے اوچھی حد کندو سے ہمیں الجھانا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اسازہ شعیستگی کو بھول جائیں اور جس طرح میں مولا جٹ بن کر باتیں کر رہا ہوں یہ بھی ایسا کرنا شروع کر دیں تو یہ ہمارے لیے ناممکن ہے آپ جیسی باتیں کریں ہم آپ کو محترم منیستر صاحبی کہیں گے آنر مزیستر کہیں گے قابل قدر جناب کہیں گے ہم کبھی ایسا نہیں کہیں گے جو آپ کی زبان کے الفاظ ہیں یا جو آپ کی تربیت ہیں یہ آپ کو مبارک ہو اللہ تعالی نے جس شعبہ سے ہمیں منسلک کیا ہے ہمارے بچے یہ پاکستان کی عوام یہ سب لوگ گانتے ہیں ہاں البتہ میرے بھائیو محترم اسازہ کرام اور پجاب تیچر یونین ایسی ایس تمام ایڈوکیٹر جتنے میرے رفاکار ہیں ان سے یہ ہے کہ ہم نے اپنے مقصد سے پیچھے نہیں اٹھنا یہ جیسے بھی کہ یہ کہے کہ یہ ٹی این ای ٹیسٹ دے دیں میں جتنی بھی یعنی یہ کریں یہ ہم نے بیکارٹ جاری رکھنا ہے اور الحمدللہ الحمدللہ حق سچ کی فتح ہوتی ہے ہم سب کا اللہ تعالی کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے چاہے یہ پولیس کو بلالے چاہے یہ جتنے اوچھے حق گھنٹے استعمال کر لے لیکن اسازہ حق کے لیے ٹھٹے رہیں گے کیونکہ اسازہی وحد وہ قوم ہیں یا اسازہی ہیں جنہوں نے اس نسل کی پاکستان کے مستقبل کی تعلیم و تنبیت کرنی ہے اگر اسازہی اس کی دھمکیوں سے ڈر گئے تو میرے خیال میں پھر جوینا کوئی بہت اچھی جنریشن ہم کیار نہیں کر سکیں گے ہاں البتہ ہم میں اس موقع پر محترم قید مسلم لی نواز شریف صاحب سے اور وزیریعظم پاکستان شباز شریف صاحب سے اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ صاحب سے یہ سب ہمارے لئے قابل عزت ہیں اور جناب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن پیلاور پوٹو زرداری صاحب سے صدر پاکستان سے اور یا یا افریدی صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے اسی طرح ہماری کمانڈ کے سپسلار سے بھی میں گزارش کروں گا کہ خدارہ خدارہ آپ خود دیکھیں آپ جس جگہ پر بیٹھنا چاہتے ہیں ہمارے مرکزی قیدین حافظ غلام مہیدین حافظ عبدالناصر صاحب دوسرے ایڈوکیٹر جتنے لوگ ہیں یہ منیسٹر صاحب کا جو وہ چیلنگ تھا وہ تسلیم کر چکے ہیں اب حکومت نے ہاں اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسازہ حق پر نہیں ہے اسازہ جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ جیز مطالبہ نہیں ہے تو آئیں ہمارے ساتھ بات کریں ہم آپ نے کہا ہے کہ عوام کی عطالت میں ہم نے دل لب بیک کہا ہے آپ بے شک عدالت میں بھی چلے جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں کمیاں کتائیاں ہیں وہ پور ہونی چاہیے ضروری نہیں کہ نہیں ہونی چاہیے آپ کا طریقہ گھر آپ کا لب وہ لہجہ یہ آپ کو تبدیل کرنا پرے گا اور الحمدللہ اسازہ اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ پاکستان ہمارا ہے یہ غریب لوگوں کا ہے ہم جیسے متواصل طبقہ کا ہے اور بہت ہی غریب لوگوں کا ہے آپ لوگ تو بہت امیر ہیں پتہ نہیں آپ نے تعلیم کھان سے حاصل کی آپ بچے کہاں پڑیں گے پھر آپ کے تو ابراد بڑے بڑے بنگلے ایفیکٹیاں کوٹھی ہوگی ہمارا تو کچھ بھی نہیں اسازہ کسی ایک ٹیچر کا بتا دیں کہ اس کی باہر اتنی جیداد ہے موسرم منیسٹر صاحب اب بی شک آپ حکمرانی کرنے آئیں آپ حکمرانی کریں لیکن اس طرح نہ کریں ہماری نسل کو تباہ نہ کریں تعلیم کو برباد نہ کریں الحمدللہ ہمیں تعلیم پر بھی فخرے جو ہم نے بچوں کو پڑھایا ہے ہمارے بہت پیارے بچے ہیں تو جیس طرح آپ چاہتے ہیں نوامی عدالت جب آپ آبا میں عدالت میں آئیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ اسازہ کے ساتھ عوام اور بچوں کا کتنا پیارے اگر اسازہ پڑھا رہے ہیں تو پیارے باقی موزد اسازہ کرام ہمارے تمام جو یونین کے لیڈران ہیں ہمیں ان پر فخر ہیں منیسٹا صاحب جو بھی کہیں ہم نے اس کی جواب اس کی باتوں کا جواب شایستگیت سے دینا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالی ہمیں کامیابیہ نصیب فرمائے آمین سمہ آمین شکریہ